بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کیا سیکھیں گے پیج نمبر 29 پہ کمپیرنگ 6 ڈیجٹ نمبر دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کمپیرنگ 3 ڈیجٹ نمبر 2 ڈیجٹ نمبر 5 ڈیجٹ نمبر اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کمپیرنگ 6 ڈیجٹ نمبر میننگ کیا اس کا آپ نے بتانا ہے کہ کون سا نمبر بڑا ہے کون سا نمبر چھوٹا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر آ رہے ہیں اس اگزمپل کو دیکھیں آپ آپ کو ان سائنس کا تو پتہ ہے یہ لہس دین کا سائن ہے یہ گریٹر دین کا سائن ہے یہ ایکول کا سائن ہے یہ ہم نے لگانے ہیں اب اس میں دیکھیں جب آپ نے کمپیر کرنا ہے تو آپ نے ہائیسٹ پلیس ویلیو کی طرف سے دیکھنا ہے مثلا یہ لویسٹ ویلیو کیا ہے ونز ہے پھر ٹینز ہے پھر اس سے ہائیسٹ کون سا یہ ہنڈرڈ ہے پھر تھاؤزن ہے پھر ٹین تھاؤزن ہے پھر ہنڈرڈ تھاؤزن ہے تو آپ نے ہائیسٹ جو نمبر ہے اس کے طرف سے دیکھنا ہے تو سکس ٹیچٹ نمبر میں جو ہائیسٹ ہے پلیس کہہ لیو وہ ہے ہنڈرڈ تھاؤزن ٹھیک ہے تو ہنڈر تھاؤزن کو ہم دیکھتے ہیں جی اب دیکھیں فارج نمبر اس میں یہ نمبر دیا ہے تو اس میں دیکھیں ہنڈر تھاؤزن کی طرف سے کمپیر کریں یہ تھری ہے یہ بھی تھری ہے تو یہ ڈیسیجن نہیں لیسے تھے کون بڑا کون چھوٹا لیکن یہ جو ہے اب اس کی جو ہے ٹین تھاؤزن پلیس پہ جو ویلیو ہے یہ ٹو ہے یہ زیرو ہے تو ٹو اس گریٹر دن زیرو سو دس نمبر اس گریٹر دن دس نمبر سیم ایسی جو ہے وہ اس نے ایکزامپلیں باقی کی ہیں آپ اسے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں آرڈرنگ سکس ڈیجٹ نمبر آپ کو سمجھ آگی نا کمپیریزن میں کیا دیکھنا ہے کیسے دیکھنا ہے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے کہ آپ نے پہلے اس ڈیجٹ کو اس پلیس پیلیو کو دیکھنا ہے پھر نیکسٹ کو دیکھنا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ کو دیکھنا ہے پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ ایسے دیکھنا ہے لیفٹ سے اپنے دیکھنا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہوگا اوکے now ordering six digit number اب ordering کے جیسے دیکھیں کون بڑی ویلیو ہے کون سی چھوٹی ویلیو اب بتا سکتے ہیں اب ordering میں دیکھیں پہلے بھی کرتے ہیں descending order اور ascending order کیا ہوتا ہے ascending order کیا ہوتا descending order کیا ہوتا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ascending order میں سب سے پہلے smallest ویلیو ہے پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی and at the end largest value آ رہے گی ٹھیک ہے اوکے descending order میں کیا ہوتا ہے yes yes biggest value پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی and at the end smallest value ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکے now look here write the given number in ascending order اب دیکھیں یہ اس نے جو ہے وہ random number دیو ہم نے اس کو order میں لکھنا ہے ترطیب میں لکھنا ہے اب ترطیب کیا بنانی چاہیے ascending order اس نے سب سے بڑی smallest value لے لی ہے اب smallest value کیسے پتا چلا اسے جی اب دیکھیں سب کی جو 100,000 والی value ہے وہ same ہے 7 ہے اب جو ہے وہ 10,000 والی value دیکھیں یہ 6 ہے یہ 5 ہے یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے اب یہ کہہ یہ 7 ہے یہ دونوں سے بڑی ہے یہ کہہ 3 ہے یہ تینوں سے چھوٹی ہے یہ کہہ 7 تو یہ اس کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو 3 والا ہے یہ نمبر سب سے چھوٹا ہے اس کو لکھ دیا ہے پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا ٹھیک ہے یہ نمبر سب سے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ascending order میں biggest value دیکھنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ لیفٹ پہ جو 100,000 والی value ہے 6 digit نمبر میں وہ دیکھنی ہے دیکھیں سب میں کیا ہے وہ same ہے یہ بھی 1 ہے یہ بھی 1 ہے یہ بھی 1 ہے یہ بھی 1 ہے اب ہم نے 100,000 والی value دیکھ لیا ہے 10,000 والی value دیکھیں گے اس میں 2 ہے اس میں 3 ہے اس میں بھی 3 ہے اس میں بھی 2 ہے تو یہ دیکھیں 3 والی value جو ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو سکپ کر دیا تھا دیکھیں یہ 3 ہے یہ بھی 3 ہے یہ دونوں بڑی ویلیو تھی ہم شروع سے کرتے ہیں یہ بھی 3 ہے یہ بھی 3 ہے اب ان دونوں میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کون سی بڑی ویلیو ہے تو دیکھیں اس کا 1000 والی ویلیو 2 ہے اس کی 1000 والی ویلیو 3 ہے تو یہ بیگ گیسٹ نمبر ہوگا اس کو پریس کیا اب دیکھیں ہم ان دونوں کو دیکھ رہے تھے یہ دونوں سے چھوٹے تھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد یہ ویلیو آ جائے گی اس کو پریس کیا اب ان دونوں میں سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کون سی دیسنڈگ آرڈر ہے کون سی بڑی ویلیو ہے ٹھیک ہے سمالی سب سے چھوٹی ہے لاسٹ پر آئی گی تو دیکھیں ون ٹو یہ بھی ون ٹو ہے سیم ہے اب یہ تری ہے یہ ٹو ہے تو یہ کیا ہے یہ سمالر ہے یہ جو ہے اس سے گریٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ ویلیو یہاں پر آ دے گی اور سمالی ست ویلیو یہ ہوئی یہ لاسٹ پر آگئی ہے ٹھیک ہے تو ڈیر سٹوڈنس امید آپ کو یہ دیسنڈنگ آرڈر اور ایسنڈنگ آرڈر کے اچھے طریقے سمجھ آگئی ہے تو یہ تھا ہمارا پیج نمبر ٹوئنٹی نائن ٹھیک ہے کمپیریزن آف سکس ڈیجٹ نمبر ہم نے اچھے طریقے سے یہ سیکھا ہے نیکسٹم کریں گے ایکسرسائز اس کی ون ٹھیک ہے اب اگر آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کی ہوئی ہوگی تو آپ ہم ایکسرسائز ون ایزلی کر سکتے ہیں آپ کا ہوم ورک ہے ایکسرسائز ون اپنے خود سے کرنی ہے ٹھیک ہے کل آپ نے کر کے آنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی کریکشن کریں گے جب میں کروں گا تو جو جو آپ کے کوئیسن رونگ ہوں گے آپ نے ان کی کریکشن کر لینی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ